ہیلو میرا نام ہے حسن اور آج یہاں پہ ہوگا گارڈینز آف گلیکسی والیوم تیری کا جیشن ویل گائز یہ ہائیلی انٹیسپیٹڈ موویز میں سے ایک ہے لیکن پروبیبلی میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپریئنس شیئر کروں تو میں نے اس مووی کا ٹرائلر جو ہے وہ انگلیش میں بھی دیکھا ہے اور ہندی میں بھی دیکھا ہے ویل اگر آپ اس سے کوئی زیادہ انٹیسپیشنز رکھتی ہیں تو ان کا ابھی کر دیجئے دھڑن تک تھا کیونکہ اگر آپ نے گارڈینز آف گلیکسی والیوم ون اور والیوم ٹو کا سٹوری دیکھا ہے تو آپ ٹرائلر دیکھ لیجئے گارڈینز آف گلیکسی والیوم تیری کا مووی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ سیم سٹوری کیری کرتا ہے گارڈینز آف گلیکسی والیوم تیری جو کہ کیری کرتا تھا گارڈینز آف گلیکسی والیوم ون اور اس کے ساتھ والیوم ٹو اگر ہم بات کریں تو فلم کا سی جی آئی اور وی ایف ایکس تو گوڈ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ فلم کا کامیڈی وہ بھی کہیں کہیں پہ اچھے اثرات اور تاثرات کو چھوڑتا ہے لیکن ٹوٹل کامیڈی کے ساتھ آپ کو دکھنے کو مل جائے گا ایڈوینچر اور سائنس فکشن ہاں سائنس فکشن فلم کا پروسپیکٹ اچھا ہے کچھ چیزیں نئی ایڈ کی گئی ہیں فلم میں ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ فلم بالکل سیمیلیارٹی رکھتا ہے گارڈینز آف تا گلیکسی وولیوم ون اور وولیوم ٹو کے ساتھ اگر ہم کاسٹ کی بات کریں تو یہاں پہ کرس پرات زوئی سلٹانا ویل پاوٹریٹ اور کیرن جیلان آپ کو لیڈ رول میں دکھنے کو مل جائیں گی مجھے جس ایکٹرس نے سب سے زیادہ امپریس کیا اس وولیوم تھیری میں وہ ہیں کیرن جیلان جن کی ایکٹنگ ابیلٹیز کو دیکھ کر مجھے اس مووی میں تھوڑا سا انٹرسٹ پیدا ہوا ایڈون نو آپ کو انٹرسٹ کیوں پیدا ہوگا وہ تو آپ کے دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا اور کامٹ سیکشن میں جب آپ اپنی رائے کا اظہار کریں گے وہیں پہ اگر ہم بات کریں تو جو فلم کی انیشیل رولیس ٹیٹ ہے وہ ہے 5th May 2023 in English in United States لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے ڈبڈ ورژنز آپ کو ملیں گے ہاں ایک بات آپ کو بتلاتا چلوں کہ میں نے ہندی ٹریلر جو دیکھا مجھے وہ زیادہ اس لیے پسان نہیں آیا کیونکہ ہندی میں کامڈی جو ہے وہ زیادہ اچھے سے ہوتا ہے لیکن مجھے اگر ہندی میں کامڈی پسان نہیں آیا تو انگلیش میں آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ کامڈی کس پرکار کا ہو سکتا ہے اب فلم کا رن ٹائم اگر ہم دیکھیں تو فلم کا رن ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے 2 hours and 29 minutes کا ہے ویل ہم تو بولی وڈ کی موویز سے جان چڑھاتے ہیں اتنی لمبی لیندھ میں وہ ڈال دیتے ہیں اچھا ہوتا کہ اگر گارڈینز آف ڈا گلیکسی جو کہ ایکچول میں 1 50 minute تک کا سٹوری راؤنڈ کرتا ہے جو مجھے expected ہے کیونکہ جو میں نے دیکھا ٹریلر میں وہی اس کا ایکچول لیندھ ہے اور وہاں تک فلم کو سوابت ہونا چاہیے تھا لیکن اگر آپ اس کو 1 hour and 50 minutes سے بڑھا کر 2 hour اور 29 minutes تک لے کے گئے ہیں تو کچھ اچھے پرکار کا مووی میں ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا کچھ دکھائی نہیں دیتا سو فائنلی میری سجیشنز آپ کے لیے یہی ہیں کہ آپ اس مووی کے ٹریلر کو دیکھ لیجئے اگر آپ بیزی ہیں کیونکہ اگر آپ نے ٹریلر دیکھ لیا تو آپ کو گارڈینز آف ڈا گلیکسی والیوم تھیری کو دیکھنے کی ضرورت نہیں سو اٹس اٹھ ٹریلر سورٹ آف مووی سو اٹھ ٹریلر